مخصوص نشستوں کو لے کر کیس کی سماعت پھر سے شروع ہو چکی ہے سنی اتحاد کونسل کے چیرمین صاحب زدہ حامید رضا کو ججس نے بات کرنے سے آج روکا اور کہا کہ آپ رکھ جائیں ابھی آپ سے بات نہیں کر رہے ہم اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصل صدیقی نے بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ غیر مسلم میمبر نہ رکھنے والی شک جیو آئی فے کے منشور میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود مخصوص نشستیں ان کو ملی ہیں اب اس پر فوری طور پر چیف جسٹس بولے اور کہا کہ صدیقی صاحب آپ نے ہوا میں بات کر دی ہے آپ دستاویزات پیش کریں انہوں نے کہا کہ میں دستاویزات ضرور پیش کروں گا اور الیکشن کمیشن سے بھی آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے جیو آئی فے کے منشور میں یہ ہے اور اس کے باوجود ان کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں اب اسی دوران جسٹس اتر مینورا نے بھی بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ جو امیدوار ہے اس نے اپنے کاغذات میں کیا لکھا تھا یعنی کہ ازاد امیدوار لکھا تھا یا پارٹی کا امیدوار اگر تو پارٹی امیدوار لکھا تھا تو الیکشن کمیشن نے کیوں ان کو ازاد امیدوار ڈیکلیئر کیا تو یہاں پر اب جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی پھنس جائیں گے اب نئیم حیدر پنجوتا نے یہاں پر کہا کہ صاحب زدہ حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل کا ڈیکلیویشن کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروایا ہے وکیل فیصل صدیقی کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کروایا گیا تھا جسٹس اطرمین اللہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا الیکشن کمیشن نے زبردستی ازاد امیدوار کا نشان لوٹ کر دیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب اگر آپ نے کاغذات فائل کیے ہوں گے تو سوالات نہیں پوچھنے پڑتے کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگا گیا تھا جبکہ صاحب زدہ حامد رضا نے کاغذات پی جمع کروائے کہ انہوں نے یہاں پر سنی تحاد کونسل کے میمبر کے طور پر الیکشن لڑنا چاہا لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو بھی ازاد ڈیکلیئر کر دیا یعنی کہ اس وقت سوالات یہ کھڑے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ سنی تحاد کونسل کے پاس تو ایک بھی جیتا ہوا میمبر نہیں تھا تو سارے کے سارے پھر اس جماعت میں کیسے چلے گئے جو ایک پارلیمانی جماعت ہی نہیں بنی تو یہاں پر اب الیکشن کمیشنر پر سوالات کھڑے ہو رہی ہیں کہ کیوں انہوں نے ان کو ازاد امیدوار ڈیکلیئر کیا جبکہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ اور پارٹی کی طرف سے کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا